حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پیارے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ زلحجہ کے شروع کے دس دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن کی عبادت اللہ کو ان سے زیادہ محبوب ہو اور ان میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ان میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے اور نبی زلحجہ یعنی جو عرفہ کا روزہ ہے اس کی اور زیادہ فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی زلحجہ یعنی عرفہ کا روزہ جو رکھے گا اس کے ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا تو آج دس جولائی دو ہزار اکیس کو اٹھائیس زی قادہ ہے اگر مہینہ انتیس کا ہوتا ہے تو پرسو ایک زلحجہ ہو جائے گی اور اگر مہینہ تیس کا ہوتا ہے تو پھر پرسو کے بعد یعنی زلحجہ کی پہلی تاریخ ہو جائے گی امت کے نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں کم سے کم بقرائی سے پہلے کے جو یہ نو دن ہیں ان میں سے روزے بھی رکھیں راتوں کو عبادت کا احتمام بھی کریں قرآن کی تلاوت کریں ذکر کریں اور ہاں لغویات یعنی بیکار کاموں میں اپنے آپ کو نہ لگائے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے آپ اللہ کے نبی کے بڑے پیارے امتی ہو اور امت مسلمہ کے آپ نوجوان ہو دھڑکتے ہوئے دل ہو آپ ریڑ کی ہڈی ہو آپ کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اور مضبوط تب ہی ہوں گے جب آپ کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا یہ خوبصورت حدیث جو میں نے آپ کو بتائی ہے خدارہ اس کو اپنے تک نہ رکھے آگے اپنے دوستوں تک فوروڈ کر دیں اور اگر حدیث پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی اور ان راتوں میں ان دنوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ